جیسیت میں اگر انسان ہی نہیں رہے گا انسان نہیں رہے گا تو مندر میں گھنٹی کون بجائے گا یا کون بجائے گا جب انسانیت پر خطرہ ہو انسان نہیں رہے گا تو مسجد میں عبادت کون دینے جائے گا چوبیس گنڈا میں نگاہ رکھا ہوں ہم نے اپنے ساسن کے طرف سے اپنے طرف سے پورا ام کی سرچہ کا بھی بیوستہ کیا لیکن دوسرے طرف ہمارے سامنے سوال ہے اگر ایک نیتا اور ایک پردھان منتری کا جتنا جان کا قیمت ہے اتنا عام انسان کا جان کا بھی قیمت ہے ہم اپنے راج میں مطلق دنگا فساد کو پھیلنے نہیں دیں گے جہاں پھیلانے کا نام لیا اور جہاں بھویلہ کھڑا کرنے کا نام لیا تو پھر ہمارے ساتھ چاہے راج رہے یا راج چلا جائے ہم اس پر کوئی سمجھاتہ کرنے والی نمسکار میں شمبو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سندس تک لالو پرساد یادب کی جندگی خطرے میں ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ان کی جندگی خطرے میں کیوں ہیں کیونکہ ان کو اس سماج نے ساتھ چھوڑ دیا جس کے لئے انہوں نے جیل جانا تیہ کیا لالو یادب کی جندگی اس لئے خطرے میں ہے کہ اس دیش کے بہجنوں نے میڈیا کی بات مان کر اپنے ہی نیتا کو بدنام کر دیا اس نیتا کو جس نے آپ کو بولنا سکھایا جس نے آپ کو راج نیتی کرنا سکھایا جس نے یہ بتایا کہ تم اس دیش کا حکمران بھی بن سکتے ہو اس نیتا کو جس نے بابا صاحب کی مورتی لگائے اس نیتا کو جس نے کرپوری ٹھاکور کو جندہ کیا اس نیتا کو جس نے جگدیو بابو کو جندہ کیا اس نیتا کو جس نے اس دیش میں صاف کہا کہ میں چھاتی پل ڈال رگڑ دوں گا لیکن میں منوباد برہم منباد اور سنکی چلنے نہیں دوں گا وہ نیتا جو بنچ اپ تھوٹس کی کتاب رکھتا تھا سوچیا اس دیش میں کسٹنی بڑی بیمانی ہوئی ہے آج کرپوری بابو کی جہنتی ہے کتنی بھدے بھدے نالے لگائے گا اس دیش میں یہ آرکھن کہاں سے آئی کرپوری آکی ڈینس ڈینس لالو یادب نے اس کرپوری ٹھاکور کی مورتی لگائی بیدھان سوا میں تب جاتی بادیوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا مجفہ پر انیورسٹی میں جب لالو یادب نے ڈاکٹر امبیٹکر کی مورتی لگوائی تب منوبادیوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا لالو یادب نے جب وہ آڈبانی کو گرفتار کیا تب اس دیش میں سنبیدھاند بیرودی سنگیوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا لالو یادب آج پولٹیکل پریجنر ہیں لالو یادب کا پتہ ہے سجا کیوں ہے وہ جج جو کبھی ایکزام نہیں دیتے ہیں مسراجی جج لوگ جن کے باپ دادا نے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پر کبجہ رکھا ان ججوں نے ان کو سجا دی ہائی کورٹ سے بڑی ہو چکے تھے وہی سی بی آئی کا وہی گنڈا جس پر سی بی آئی کے ڈیریکٹر نے آروپ لگایا گھسکھوری کا جو آج اس سرکار میں سب سے قریبی ہے اسی نے لالو یادب کو فسایا چارے گھوٹالے میں آپ سوچئے آپ کا آدمی کھیرہ چوری کر کے جیل میں سرتا ہے اور کوئی ہیرہ چوری کر کے مالیا موڈی فرار ہو جاتا ہے آپ سوچئے کروڑوں اور وہ کھرور روپے لوٹ کر اور وہ بیٹھا رہتا ہے اور آپ کو اپنے ہی نیتا کو بدنا اور مجھے شرم آتی ہے راحل گاندھی پر اسی راحل گاندھی نے وہ بل فارہ تھا جس میں وہ کانون آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فینسلے کو بدلنا تھا تو اسی ایسٹی او بی سی مائنورٹی کے خلاف سارے فینسلے سپریم کورٹ سے آتے ہیں اور ایک جس سپریم کورٹ میں جسٹس کرنن کو سجا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دلیس سماسے ہیں ان سے پوچھئے کہ ججوں کی بحالی کیسے ہوتی ہے کوئی اگزام ہوتا ہے کیا میریٹ کی بات کرتے ہو کولیجیم سسٹم میں آرکھن ہے میریٹ نہیں ہے کیار نارانند صاحب نے اس بل کا بیروت کیا تھا کولیجیم سسٹم کا تو یہ ہے لالوی آدب کی گلتی اور میں پھر بتا رہا ہوں اب کوئی لالوی آدب پیدا نہیں ہوگا یہ بہجن سماج کیا کہتا ہے ہمارے نیتہ سرک پر نہیں نکلتے ہمارے نیتہ ہارڈکور رانیتی نہیں کرتے ہیں ارے کیسے کرے گا تمہیں تو اپنا نیتہ ہی پسند نہیں ہے سوچئے اس دیس میں چناؤ آیوگ سب سے زیادہ ایماندار کب ہوا تین سیسن اور کیوں ہوا کیونکہ لالوی آدب چناؤ جیتا تھا آج وہی چناؤ آیوگ کیا کر رہا ہے آپ کو پتا نہیں ہے اس دیس میں سیوی آئی سب سے ایماندار کب ہوئی جب چارہ گھٹا لے کی جانچ کرنے تھی وہی سیوی آج کیا کر رہا ہے اس دیس میں آئے سے ادھک سمپتی کا ماملہ کا جانچ ہوتا ہے ایڈی جانچ کرتا ہے کب کرتا ہے جب مایابتی پراروپ لگے جب اکھلیش یادہ پراروپ لگے لالو یادہ باب کوئی نہیں بن پائے گا میں آج بول رہا ہوں کل مجھے بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا مجھ پر محلہ سے چھرچار کاروپ لگا دیا جائے گا یہ تمام ہتھ کنڈی اپنا آئے جائیں گے اور میرا اپنا ہی سماج میرے ساتھ کھرا نہیں ہوگا میڈیا اس کو لالو یادہ کو آج ہی میڈیا کس طرح سے بدنام کرتا ہے میڈیا نے آپ کو کھرا کر دیا آپ کے نیتا کے ہی خلاب کی یہ چوڑ ہے سوچئے اس دیس میں اسی ایش ٹی کے اتنے سانسد بنتے ہیں اتنے ایم پی ایم 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 بنتے ہیں میڈیا کسی ایک خلاب بولتی ہے کیا میڈیا اسی کے خلاب بولتی ہے جو جاتیباد منوباد برہمنباد کے چھاتی پر ڈال رگرتا ہے جو ایس ٹی ایش ٹی او بی سے منورٹک حق ادھکار کی بات کرتا ہے سنگی کیا کہتے ہیں جاتیبادی منوبادی کیا کہتے ہیں کہ تم سی ایم پی ایم ایک آدھوار بن جاؤ لیکن اپنی اوقاد میں رہنا ہمارے بیوستہ کو چیلنج مت کرنا لیکن جو بیوستہ کو چیلنج کرتا ہے اس کو وہ یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے سی بی آئی سے ڈڑاتے ہیں دھمکاتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں نہیں تو دلیتوں کے 131 سانسد ہیں آدھیباسی دلیت ملا کے 131 ہیں OBC کے 100 سے زیادہ سانسد ہے 1500 سے زیادہ کسی کو کوئی مطلب نہیں کیونکہ وہ بیوستہ کو چیلنج نہیں کرتا ہے وہ مکھ منتری پوٹینسیل نہیں ہے کس کو چیلنج کرتے ہیں ملائم سنگ آدھب مائیواتی کانسی رام ایسے لوگ کو چیلنج کرتے ہیں لالوی آدھب آج political prisoner ہے سوچئے اس دیش میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ سوہ موٹر نورسس لیتا ہے چنمائیانند پر کیس ہٹ آ لیے گئے آپ نے سوہ موٹر لیا کیا یوگی جی نے اپنے ہوپر کیس ہٹ آ لیا اپنے سوہ موٹر لیا کیا لالوی آدھب کو جیل میں تھوڑی سویویدہ مل جاتی ہے کہ ہائی کورٹ کا جج بلویلان یہ لگتا ہے اور یہ آپ ٹرانسپرینسی تو رکھئے کیا سی اے انہر سی کے پوٹیسٹ میں سپریم کورٹ کی کیا بھومکاتھی کسان آندولان میں سپریم کورٹ کی کیا اب تو سب پانی کی طرح دودھ کا دودھ اور ان مشرات وہ تمام پوش جو دلیپ منڈل نے لکھا ہے میں چاہتا ہوں ایک بار بتاؤں اور میں پھر کہہ رہا ہوں میں ان کی لمبی عمر کی کام نہ کرتا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں اب کوئی دوسرا لالوی آدھب نہیں آئے گا کیونکہ اس سماج نے اس کو چھوڑ دیا ہے ڈکٹر امبیٹ کر پھولے پیریار اب نہیں آئیں گے کیونکہ آپ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں کوئی روحیت بیوملہ نہیں آئے گا کوئی مانڈبر صاحب نہیں آئے گا اس لئے کہہ رہا کہ جو لوگ لالوی آدھب کو نہیں جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں لالوی آدھب نے ب۔ نالے نہیں بنوائے بجے پی سرک نالا کی رانجتی کرتے گا ایڈیالوجی کی رانجتی آجا لالوی آدھب کی ایڈیالوجی کی رانجتی مانڈبر کانسی راہ kannst smoke کی ایڈیالوجی کی رانجتی پیریار کی رانجتی کرنا نیدھی کی رانجتی جب آپ اپنے ایڈیولوجی کو کھڑا کریں گے تب انہیں دکت ہوتی ہے مائیبتی نے درجنو انیورسٹی کھولی درجنو میٹکل کالیج کھولیں درجنو سکول بنوایا اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے ایک پارک میں انہیں بنوا دیا اس پر بات کرتا ہے لالوی آدب کو کہتا ہے گنڈا راجاری انہوں نے سامنتیوں کا سینہ توڑا انہوں نے جاتیہ ہنسا کو روکا انہوں نے سمپردائک دنگا کو روکا لالوی آدب کی سرکار میں کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ کوئی کسی کو جاتی کے آدھار پر اور دھرم کے آدھار پر بھیدھاؤ کر دیں اس لئے لالوی آدب آج جیل میں ہیں اور دلیپ منڈل نے پورا فیس بک رنگ دیا ہے گھنٹی بجی چار لوگ رام مندر کے لیے چندہ مانگنے کے لیے کھڑے تھے میں نے بینرطہ سے منع کیا اور وہ دھنیواد بور کر چلے گئے میں سوچ رہاں کی آرے سے اس والے ہر چھا مہینے پر آئیں جاتے ہیں پر کانگریس ایس پی بی ایس پی کومنیس چنان میں ہی نہیں آتے بیچاردھارہ پودھا ہے پائیں نہ دو تو سوک جاتی ہے تو دلیپ منڈل لگاتار اس چیز کو لکھتے رہتے ہیں ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے لالوی آدب انہوں نے جو لکھا ہے لالوی آدب سماجیک نیا اور سکلوریزم کے لیے چل رہے ہیں مہا سنگرام کے عدواندی ہیں وہ تمام پوشٹ میں پڑھوں گا گوڈی میڈیا کے بڑھام منباد کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے میڈیا پیسے پر بکتا تو تلک آخوار کسری بابا صاحب کے آخوار مکنائک کا بیگیاپن چھاپنے سے منہ نہیں کرتا سرکار میں رہتے ہوئے لالو اکھلیس اور مہاواتی کے خلاف میڈیا میں ابھیان نہ چلتے میڈیا نے لالو مولائیم سیو سورین سدھا رمیہ کرنا نے دیا اکھلیس اور مہاواتی سے کروڑوں کے بیگیاپن سستی جمین اور تمام گلت سہی سبدایلی پر ان کی گوڈی میں کبھی نہیں بیٹھا میڈیا چنتا ہے کہ کس گوڈی میں بیٹھنا وہ کسی کی بھی گوڈی میں نہیں بیٹھ جائے گا پھولندی بھی بھارت کی بیٹی ہے لالو یادب جی پٹنا کے اتحاسی گاندی میدان میں مانی ہے لالو جی نے بیرانگنا پھولندی بھی جی کو بھارت کی بیٹی کہہ کر سمبودھت کیا ہے لالو یادب آج جیل میں ہے کیونکہ انہوں نے بی جے پی سے ہاتھ نہیں ملایا ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس رنگنات مصرا کے بھتیجے دیپک مصرا سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس تھے جشٹس ہرگوبند مصرا کا بیٹا آرون مصرا جج لالو یادب ہائی کورٹ سے بڑی ہو چکے تھے سی بی آئی نے اپیل کی مصرا کو سوپا خلاف فیصلہ ہو گیا یہ وہ تمام خبریں ہیں جو آپ کو سمجھنا چاہئے جگنیز میں وائن لکھتے ہیں لالو پرساد یادب جی کا گناہ صرف اتنا ہے تمہارا اچھن ختم لالو یادب کہتے ہیں تمہارا اچھن ختم کرنے کو کہتے ہو ہم اس آبادی کا نپات میں بڑھائیں گے مائی کا دودھ پی آئے تو ختم کر کے دکھاؤ کس کی کتنی طاقت ہے پتہ لگ جائے گا اس لئے لالو یادب جیل میں ہے لالو یادب سوست ہوتے اور باہر ہوتے تو آج کسانوں کے بیچ ہوتے ایک ہزار ٹویٹس تو تین گھنٹ ایک لاک ٹویٹس نہ کوئی آئیٹی سیل نہ کوئی سنسنی کھیج تمہارا اکا مدہ اور سماجی کے ایک جھوٹا شکریہ آجم کھان اور لالو یادب دونوں سامنے سیر جھکا لینے کا راستہ تھا لیکن پھر نہ آجم ہوتے نہ لالو لالو سمجھاؤتہ پرستی ہر کسی کی فیطرت میں نہیں ہوتی کچھ لوکی ریڈ کی ہڈی مجبوط ہوتی ہے چھوٹو لال بساوا نے ٹویٹ کیا ہے چھوٹو بھائی بساوا نے پور مکھ منتری بم جگرنات سورگے جگرنات مصرا کو سواس خراب کے آدھار پر ہی جمانت ملا تھا اور جیل سے باہر تھے تو لالو یادب جی کو جمانت ملنا چاہیے جاگو پچھرا جاگو دیباسی جراریاں لکھتے ہیں جب ایک جننیتہ جیویت ہے تو اس کی قدر نہیں کر رہے ہو جب وہ چلا جائے گا تو مرتی لاکر پوج ہوگے آج لالو پرساد جی آر جی کی بیماری ہے سامنت بازی تھاکتے انہیں جیتے جی باہر نہیں آنے دینا چاہتے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ لالو یا کی ادھا ہے میں لالو پرساد جی آدب جی کے سس سوشی گرونے کی کامنا کرتا ہوں یہ بھاسن سب سنیے جیسیت میں اگر انسان ہی نہیں رہے گا انسان نہیں رہے گا تو مندر میں گھنٹی کون بجائے گا یا کون بجائے گا جب انسانیت پر خطرہ ہو انسان نہیں رہے گا تو مسجد میں عبادت کون دینے جائے گا چوبیس گنڈا میں نگاہ رکھا ہوں ہم نے اپنے ساسن کے طرف سے اپنے طرف سے پورا امکی سرچھا کا بھی بیوستہ کیا لیکن دوسرے طرف ہمارے سامنے سوال ہے اگر ایک نیتا اور ایک پردھان منتری کا جتنا جان کا قیمت ہے اتنا عام انسان کا جان کا بھی قیمت ہے ہم اپنے راج میں مطلب دنگا فساد کو پھیلنے نہیں دیں گے جہاں پھیلانے کا نام لیا اور جہاں بھویلہ کھڑا کرنے کا نام لیا تو پھر ہمارے ساتھ چاہے راج رہے یا راج چلا جائے ہم اس پر کوئی سمجھاتہ کرنے والے گریبوں کے مسیحہ سری لالو پرساد جی یہ دیکھئے باپ ہر گوبین مصرا امت پردیس ہائی کورٹ میں جز تھے بیٹ آرون مصرا نے وہی ہائی کورٹ میں وقالت کی باچپیش آسن میں کولوجیم نے سیدھے جج بنا دیا سپریم کورٹ پہنچے چار ججوں کی پریس کونفرنس ان کے خلاف ہوئی تھی لالو کے خلاف فیصلہ انہوں نے دیا لالو یادب جی کو صرف جاتیگت بھی دویس اور راجنیتک سے ڈر سے جیل میں بند کر کے رکھا ہے عجیب بیڈمنا ہے آتنکی کھولیام گھوم رہے ہیں اور سماجی کو تھان کے نائک گریبوں کے مسیحہ کو جیل میں بند رکھا گیا ہے لالوباد کی طاقت تھی یہ بیہار دیش کا اکیلا ہندی باسی راج ہے جہاں ریسے سیر پٹک کر رہا گیا لیکن آدھ تک بیجے پی کا مکمنتری نہیں بنا ان کو نیتیز کمار سے بھی نفرت ہے نیتیز بھی تھوڑا لالو نہیں ہو سکتے نیتیز لیکن نیتیز نے بھی بہجنوں کا کیا ہے آئیڈیولوجی پر کام کیا ہے بدھیجم کو جندہ کیا ہے اس لئے نیتیز کو بھی یہ گالی دیتے ہیں یہ ہیمن سورین کو گالی دیتے ہیں آر ایسے سکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی کربی لیکن سچی بات بولنے والے لالو پرساد یادب کو پرنام سلام لالو یادب نے لکھا تھا سمیدھان نیت بنیادی ادھکار ہی نہیں رہیں گے تو پھر سمیدھان بچا ہی کہاں ہے کل کو کوئی بھاچپائی کہہ گا کہ دلیت آدھیباسی پچھرے اور بنچیتوں کا مطدان کا ادھکار بھی مولک نہیں ہے مولک تو بس محنو سمیرتی میں بچا ہے میار ایسے سکی سوچ سرپسلے مالیا کے بھرام مان ہے نتین گھٹکڑی بولے ایک بار کرج نہ چکانے بار سوچئے یہ اسطیتی ہے لالو یادب کا بہت یہاں سکھ بھاسنن جب انسان ہی نہیں بچے گا تو مندر میں گھنٹی کون بجائے گا انسانیت ہی نہیں بچے گا تو مسجد میں عبادت کون کرے گا یہ بولا رامیلاس پاسوان کے چھوٹے بھائی پارہ جی کی اپیل راشتی ہے جنتہ دل کے راشتی ہے دکچ گریبوں کے مسیحہ بڑے بھائی سممان نہیں آدھر نہیں لالو پرساد جی کو اچانک تبیت خراب ہونے کو بات سوچنا ملی تو ان کو بچا جائے نیشنل ٹرین کر رہا ہے آر ایسے اس کو چنوٹی دیتے لالو سجا تو ملے گی بھاگبت کی موچھوں میں نہیں ہے اتنا دم جو کر سکے پچھرے دلیتوں کارکشن ختم ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے یہ لالو کی بھاشا تھی یہ لالو یادب کی رانیتی تھی اب آپ کو کوئی دوسرا مایابتی لالو نہیں ملے گا یہ سماج پیری دھر پیری گولام رہنے کے لئے مجبور رہے گا کیونکہ تم اپنے نائکوں کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں جانتے ہو جب وہ مر جائیں گے تب آپ پوجا کرنا جانتے ہو یہ تین سیسن کو تم اماندار کہتے ہو وہ لالو کو روکنے کے لئے تھا یہ سی بی آئی کو اماندار کہتے ہو وہ لالو کو روکنے کے لئے تھا یہ جو ڈی سیڈی کو اماندار کہتے ہو وہ صرف لالو یادب کو روکنے کے لئے ہوتا ہے مایابتی کو روکنے کے لئے ہوتا ہے مُلائیم سنگھ کو روکنے کے لئے ہوتا ہے ہیمانت سورین اور سیبو سورین کو روکنے کے لئے ہوتا ہے نہیں Тоnings یہ professors دیش میں اربوک خربوں کا گھوٹالا کر کے rapist برون گاندھی ریپیشت چنمی آنند یا ایسے لوگ چھوٹ جاتے ہیں ایک ایک بیدھائک ریپ کر کر کے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا سماج اس کے ساتھ کھرا رہتا ہے شرم کرو ڈوب مرو بہجن سماج کے لوگوں تمہارا یودھا تمہارا نائک جس نے اپنی پوری جندگی بلیدان کر دی جس نے اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا مناسب نہیں سمجھا تم کو اس کے بارے میں نفرت بھر دیا اس دیش کی میڈیا نے کہ اس کے نو بچے ہیں میں پھر کہتا ہوں اگر ایسی ایسٹی او بیسی اور مائنورٹی کے پاس میری دادی کہتی تھی کہ جن نہیں تو دھن ہمارے پاس جمین نہیں تھا بیعپار نہیں تھا پرہائی لکھائی نہیں تھی ہمارے ماں باپ نے بچے پیدا کیے اور ہماری بوٹ کی طاقت کو بابا صاحب نے پہچانا آج اسی لیے ہمیں مل رہا ہے تمہیں اپنے ہی نیتاؤں کے خلاف تمہیں میڈیا نے کھڑا کر دیا ہے آج میں دکھی ہوں وہ دور مجھے یاد ہے جب لالو یادب کی مہرانیتی گریلیاں دیکھتا تھا وہی سے مجھے پریر نہ ملتی تھی کہ میں پترکار بنوں گا یا سماجی کام میں جاؤں گا اگر لالو یادب نہیں ہوتے تھے تو جاتی پرمان پتر نہیں بنوا سکتے تھے جاتی بات کا اتنا کہر تھا بیہار میں کہ آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں آپ سوچئے اس لالو یادب کو ہم نے مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے مطلب کیا کہا جائے ہماری فولندے بھی چلی گئی رام سروب برما چلے گئے جگدیو بابو کو مار دیا گیا کب تک رہیت بیمولا کو مار دیا گیا مانیور صاحب بے سمی موست کے گلے میں سما گئے لیکن ہم اپنے ہی نیتاؤں کے خلاف آندولن چلاتے ہیں ان کے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں اس دیش کا بینک لوٹ کے لوگ مجھے کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھیں گے میں پھر کہہ رہا ہوں اس دیش کا جتنی سنسطھانی ہے وہ تب ہی تک کی ماندار دیکھتی ہے جب کوئی بہوجن ہوتا ہے موہن بھاگبت کو کھولی چنوٹی موہن بھاگبت کو کھولی چنوٹی موہن بھاگبت کو کھولی چنوٹی لالو یادب جیسے دھم کمبالے کتنے نیتاؤں ہے دیش میں رسس انہیں جیل میں ہی ختم کر دینا چاہتا ہے تمہارے اکشن ختم کرنے کو ہم اسے آبادی کا نوپات میں بڑھائیں گے یہ ہے لالو یادب کی طاقت اور سید اسی لیے آج لالو یادب جی مرنے کو مجبور ہے اور کوئی ان کی بات نہیں سن رہا ہے لیکن میں اس دیش کے لوگوں کہیں دینا چاہتا ہوں تمہیں ملے ایم پی تو بن جاؤگے چاکری کر کے پیر پکر کے لیکن لالو یادب نہیں بن پاؤگے مائیابتی نہیں بن پاؤگے سیبو سورین نہیں بن پاؤگے مولایم سنگھ یادب نہیں بن پاؤگے کرنوانیز ہی نہیں بن پاؤگے سدھا رمیہ نہیں بن پاؤگے میں اس لیے کہتا ہوں اگر تم پھولے پریارم بیٹ کر کو مانتے ہو تو اسی کڑی کی پرمپرہ مانی بڑھ سہاب اور لالو یادب ہے جنہوں نے اپنی پوری جندگی اس سماج کے نام پہ لڑا دیا تم کلپ نہ کرو آپ کے سماج میں جب کوئی طاقتور پیدا ہوتا ہے سماج کے لیے لڑتا ہے تو اس کو کیا کیا جھننا پڑتا ہے نہیں تو ریزرگ سیٹ سے جو لوگ چون کے آتے ہیں OBC کے لوگ جو سانسد بنتے ہیں جب وہ اپنے بی بچہ کو پالتے ہیں اس سے کسی کو دکت نہیں ہے دکت تب ہوتی ہے جب وہ سماج کی بات کرتا ہے تب ایماندار TN سیسن آپ کو لگنے لگتا ہے تب ایماندار CBI لگنے لگتی ہے تب ایماندار Judiciary لگنے لگتی ہے لیکن اب تو سب کی پول کھل گئی ہے آج کہاں ہے چنانبائیو آج کہاں ہے Judiciary آج کہاں ہے میڈیا کس کے ساتھ ہے یہ تینوں جو لالو یادب کے خلاب تھے آج کس کے گود میں بیٹھے ہیں اب تو سمجھو اور اپنے نتاؤں کا سممان کرو جیتے جی ان کے ساتھ کھڑے ہو نہیں تو کوئی لالو یادب نہیں پیدا ہوگا اور جندگی بھر تمہارے بچے سرک پر ٹھیلا آرکسہ سبجی بھیجتے رہیں گے نہ وہ میڈیا میں آئیں گے نہ Judiciary میں آئیں گے نہ بیوروکریسی میں آئیں گے نہ ڈاکٹر بنیں گے نہ انجینئر بنیں گے نہ بیجنسمن بنیں گے اور تم دو ایم درجے کے ناغرک بنا کے رکھ دیے جاؤ گے آپ لوگ اپنی پرتکریاں دیجئے کہ کیا لالو یادب بہجن سماج کے رانیتک ہیتوں کی رکھا کرنے کے لیے جیل میں ہے یا وہ سچ مچ میں اپرادی تھے آپ کی پرتکریاں بہت ضروری ہے شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں